تو سب سے پہلے آتنکباد کی بڑی بات جمہو کشمیر کے بسنتگڑ میں آتنکبادیوں سے مٹبھیڑ چل رہی ہے سورکشہ والوں نے چار پانچ آتنکبادیوں کو گھیر لیا ہے بسنتگڑ کے پاناتہ میں آتنکبادیوں سے انکاؤنٹر جاری ہے اور اس بکت سینہ کے جوان چاروں طرف سے آتنکبادیوں کو گھیر چکے ہیں موقع پر گولیوں کی آواز گونج رہی ہے ہمارے سموادہ تھا عجر جانڈیال ہمارے ساتھ ہوں گے جو وہاں پر تمام جانکریاں ساجہ کریں گے عجر کس طرح کی جانکری مل رہی ہے دیکھیں موقع میں آپ کو بتا دوں کی یہ پنارہ ایریا ہے بسنتگڑ کا جہاں پر اس وقت آتنکیوں اور سورکشہ والوں کے بیچ بوٹ پیٹ چل رہی ہے دراصل چار سے پانچ پاکستانی آتنکی یہاں پر چھوپے ہونے کی خبر سورکشہ والوں کو ملی تھی جس میں جمہو کشمیر پولیس سینہ نے ترنت یہاں پر تلاشیہ بیان شروع کیا اور اسی جب انٹی ٹیرر اپریشن شروع کیا تو اسی کے دوران جنگل میں چھپے ہوئے آتنکی جب دیکھیں ہیں اس کے بعد وہاں پر مٹویٹ شروع ہوئی ہے جو سوطر بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ آتنکیوں کا وہ گروپ ہے چار سے پانچ آتنکیوں کا جو سرحت پار سے گسپیٹ کر کے اس علاقے میں پہنچا تھا اور یہاں پر رہ کر کسی نہ کسی بڑے آتنکی حملے کو انجام دینے کی فراق میں تاج سے کہ پہلے بھی آتنکی گروپ جو ہے جو سوطر بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی یہ وہی آتنکی گروپ ہو جس نے یہی پر 28 اپریل دوہزار چوبیس کو ایک بیڈی جی میمبر کے ساتھ جب مٹ پیڑ ہوئی تھی تو وہاں پہ اس کی حتیہ کی تھی تو بڑی ایک بڑا آپریشن جو ہے اس پر لانچ ہو چکا ہے ایڈیشنل ٹوپس جو ہیں ان کو اس علاقے میں موو کر دیا گیا ہے کیونکہ دوردراج کا علاقہ ہے اور جنگل ہے یہ گھنا جنگل ہے جہاں پر آتنکی لگاتار ان پورے علاقوں میں جنگل کے علاقوں میں الگ الگ زلوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سوطر بتاتے ہیں لگ بگ 80 سے 90 آتنکی جمعوں کے الگ لگ علاقوں میں الگ لگ زلوں میں جنگلوں کے علاقے میں اپنے پناہگار بنا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے آتنکی حملوں کو انجام دے رہے ہیں اور اس علاقے میں آپ سینہ آج امکشپی پولیس جو ہے آپریشن چلا رہی ہے اور کوشی یہ کہ جل سے جل چھپے ہوا آتنکیوں کا صفیہ کیا جا سکے عجیب سپسٹ طور پر جو باتیں دکھائی دے رہی ہیں نشید طور پر وہاں پر آپ نے جان کری دی کہ بڑی سنکھا میں آتنکوادی پاکستان کی سیما سے وہاں پر آ چکے ہیں حالانکہ سرکشہ بلوں نے چاک چومند بیوستہ کر رکھی ہے لیکن ان سب کے بیچ جو اسثانیہ لوگ ہیں یہ بھی جانکاری مل رہی ہے عجیب جانڈیاد کہ کہیں نہ کہیں جو وہاں کے اسثانیہ رہواسی ہیں ان کا سپورٹ ان لوگوں کو مل رہا ہے کیونکہ ان کے سپورٹ کے بنا ان کی مدد کے بنا یہ اتنی دونوں تک وہاں پر رہ نہیں سکتے ہیں ان کو تمام وہ رسد مل نہیں سکتی ہے کیا سرکشہ بل اس طرف بھی وشیش دھیان دے رہے ہیں اس کو لے کر کوئی رڑنی تھی دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر حالانکہ یہ نمبر جو لوکل سپورٹ کا ہے یا جو اوورگرونڈ ورکرز کا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار ان علاقوں میں آتنکیوں کو دیکھا گیا ہے وہ صاحب بتاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس علاقے میں آتنکیوں کو زیادہ سمیں تک جو ہے چھپنے کا موقع نہیں ملے گا اوورگرونڈ ورکر کے نیٹ وک کو اکھاڑ فینکنے کے لیے لگاتار سرکشہ بلو نے پچھلے کچھ سمیں میں جو ہے آپریشن چلائے ہیں آپ کو یاد ہوگا کٹھوہ میں جب آتنکی حملہ ہوا تو اس کے بعد جب جانچ ہوئی تو اس جانچ کے بعد جو ہے کئی سو سے زیادہ جو ہے اوورگرونڈ ورکرز کو گریفتار کیا گیا تھا ڈیٹین کیا گیا تھا اس کے بعد اسے کئی جو ہے وہ گریفتاریاں ہوئی جو ان آتنکیوں کے ساہیک تھے جن کو رسد اور انٹرنیٹ اور تمام جو سہلیتے ہیں وہ مہیا کروا رہے تھے اور اسی کے بعد جو ہے سرکشہ بلو نے ان آپریشنز کو چلایا اور اس چیز کو سنی چید کیا کہ کسی بھی طریقے سے اس اوورگرونڈ نیٹورک کو اکھاڑ پینکنا ہے اور اب اس پورے علاقے میں جو ہے اس پر سرکشہ بلو آپریشن چلا رہے ہیں آتنکیوں کی صفائی کے لیے ان آتنکیوں کو مار گرانے کے لیے وہی دوسری تر زمکشمی پولیس جو ہے خاص طور پر ان جنگلوں میں چھپے آتنکیوں کو مددگار جو ہیں ان کو تلاشنے کے لیے لگاتار جو ہیں وہ جھوٹی ہوئی ہیں کیونکہ لگاتار آپ دیکھیں تو پہلے راجوری پنچ اس کے بعد ہم نے دیکھا کیسے ڈوڈا اس کے بعد ادنپور کٹھوا ریا سے ان تمام زلوں میں ان آتنکیوں نے حملوں کو انجام دیا اور ان آتنکی حملوں کے بعد جو لگاتار انپوٹ مل رہے ہیں کہ آتنکیوں کے گسپیٹ کر کے یہاں پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور ان کا نمبر جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ سے زیادہ ہو گیا وہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان جو ہے ان آتنکیوں کو جمعہ کشمیر میں داخل کروا کر کنی بڑے حملوں کو انجام دینے کی فراق میں ہے تاکہ جمعہ کشمیر کی جو شانتی لگاتار بنی ہوئی ہے جمعہ کشمیر میں جو ترقی کا دور شروع ہے جو جمعہ کشمیر کی بدلی ہوئی تصمیر دنیا تک پہنچ رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں واپس ڈسٹرپ کیا جا سکے بہت بہت شکریہ کریں گے اجیز جانڈیل کا جائیں آپ نظر بنائے رکھیے لیکن سرکشہ بلوں نے نشد طور پر ایک پڑا سنکیت دیا ہے وہاں پر اپنے نیٹورک کو کافی سٹرونگ کیا ہے انٹیلیجنس بھی کافی سٹرونگ کیا ہے کیونکہ سوچنا کے آدھار پر دبش دی جا رہی ہے اور جہاں پر دبش دی ہے اس وقت وہاں چار سے پانچ آتنک وادی چھپے ہوئے ہیں اور ان کی تلاش میں سینہ کے جوان لگ گئے ہیں